جمہو کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا ریزلٹ میں ابھی لائیو سن رہا تھا اور جو یونانیمس ججمنٹ تھی یہ سن کر بہت نراشہ ہوئی بہت افسوس ہوا میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ دو ادارے ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک پارلیمنٹ مرکزی سرکار اور دوسرا سپریم کورٹ ظاہر ہے مرکزی سرکار کرتے نہیں انہوں نے تو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا قانون بنا کر نیا اب یہ آخری ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سنائی کرے اور اس کا فیصلہ سنائے تین مہنے چار مہنے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف بقلہ نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کو ریپیزنٹ کیا اور اس کے بعد جو آج یونانیمس فیصلہ آیا اس سے میری خیال میں جمہ کشمیر کے سب ہی لوگ چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جمہ سبہ کے وہ خوش نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی ہمارے جذبات جمہ کشمیر کے لوگوں سے اس سے جڑے تھے چاہے وہ تین سو ستر ہو یا پین تیس اے ہو جس پین تیس اے کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو پچیس انیس سو ستائیس اور انیس سو اٹھائیس میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا نہ باہر والا زمین خرید سکتا اور جب ہمارا آئین بنا تو تھرٹی فائیو اے کی شکل میں اس مہاراجی کو فیصلے کو آگے بڑھایا تھا تو آج آج وہ بھی ختم ہو گیا دونوں چیزیں ختم اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا زمینیں مہنگی ہو جائیں گی پورے ہندوستان کے لوگ جمہوں اور سنگر آئیں گے ہماری محدود ہماری یہاں کوئی بڑی انڈسٹریہ نہیں ہے جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم اور وہ لیمیٹڈ لوگ کے لیے ہے ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جو منکشمیر کی ہے نوکری سرکاری نوکری اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریاں ہوتی ہیں ظاہر سٹیٹ بہت چھوٹی ہیں اب اس میں پورے ملک کے ایک سو تیس کروڑ جو عبادی ہماری میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر محکمے کے لیے تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا بچے ہاں پڑی لکھی وہ اور بیکاری ہماری بڑے گی کئی گناہ اور زیادہ بڑے تو یہ تمام چیزیں جب رکھی گئی تھی آرٹیکل تھری سیونٹی میں تھرٹی فائو اے میں پینتیس اے میں ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک بورڈر سٹیٹ ہے ایک طرف سے چائنہ ہے دوسری طرف سے پاکستان ہے اور کوئی یہاں ذریعہ آمدنی نہیں ہے کوئی کھدانے نہیں ہے بڑے کوئلے کی کھدانے یا دوسری کھدانے تو یہ چیزیں آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائو اے رکھنا چاہیے تاکہ ان کو تمام لازمات ملے آج ان لازمات میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ان کوئڑ سے بھروسہ اٹھ گیا لیکن یہ تھا کہ ایک امید تھی کیونکہ کئی چیزوں میں ہم سب نے ہندوستان کے ہندو مسلمان پچھلے کئی سالوں سے کہا تھا جو کوٹ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا جیسے بابری مسجد کے بارے میں کہا تھا اسی طرح سے اور کئی چیزوں میں کہا تھا اور اس کو سویکار کیا تھا تو اب ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ کیونکہ وہ کسی دل کی کسی پکش کی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور خاص طور سے آج کی جو یہ بینج تھا وہ بالکل میں کر سکتا ہوں کہ بہت یہ اچھا بینج تھا لیکن اب انہوں نے کانشیوشن کو انٹرپیٹ کیا اور کانشیوشن کے حساب سے انہوں نے کہا یہ تین سو ستر ہے لیکن میں بنیادی طور پہ کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا پانچ اگست دوزار انیس کو ہی گلتی تھی جلدی میں کیا گیا تھا بہت جلدی میں کیا گیا تھا اور جمہ کشمیر کے عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے لیکن جمہ کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا چاہیے تھا پوچھا جانا چاہیے تھا پوچھا جانا چاہیے تھا